السلام علیکم ڈھائیز ویلکم بیک ٹو ایک ولوگ آج ہے جی دیت پور رمضان کا اور آج ہم نے کہا کیوں نہ آپ کو منڈی گھوم کے دکھایا جائے اپنی سٹرگرز بھئی ہے گھر بیٹھ کے تو ویسے بھی روزہ گزر جاتا ہے موسم بھی اچھا ہوتا ہے ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں آج یہی سوچ کے ہم نے کل پلان کیا تھا کہ آج منڈی چلے جائیں گے گھوم تھیر کے سامان بھی لے آئیں گے اور موسم بھی جائے کر لیں گے تو آج ماشاء اللہ سے موسم بلکل کلیر ہے دور بھی بہت تیز ہے اور ہم گھوم پھر بھی آئے ہیں پیاس بھی لگ گئی گھوپ بھی لگ گئی اور پسینہ بھی آ گیا پھر ابھی بس ہم منڈی جا رہے ہیں منڈی کے کچھ ہے آپ کو دکھا دیکھیں وہاں پہ موہل باقی آر وہاں پہ جائے ہیں یہ ہے منڈی آئٹن کی رش آپ دیکھ سکتے ہیں باہر جگہ نہیں تھی ہم نے کہا چلو اندر ہی گسا دیتے ہیں لیکن اندر تو بلکل بھی نہیں ہے پیچھے سے نہیں نظر آ رہا تھا رش لیکن یہ تر بہت رش ہے ابھی اندر چلتے ہیں آپ کو اندر سے منڈی کا ریٹ بھی دکھاتے ہیں اور باہر سے بھی دکھاتے ہیں کتنے آگے لیتے ہیں ہم روزار ہم روزار ہم روزار دیا ہے جب آپ کی شاہر کے لینے لگے ہم نے احمق کے لینے غریب کے لینے اس کے لینے لینے آیس میں ہوا بہن ہم نے خروٹ اور سبزیں وغیرہ یہ بھی جانب ہی رہے ہیں یہاں کیسے گاڑی آگئی ہے ہاں کیسے بائک بھی آگئے ہم نے سبزی فروٹ لے لئے اور یہاں سے لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کا فائدہ یہ ہے ہم لوگوں نے باہر منڈی حالانکہ منڈی کے اندر ہی نا ہم لوگوں نے پتا کیا کہ کس طرح سیب ہے سیب کیا رہا ہوں سوری امرود چلو امرود باہر مل رہا ہے دو سو رپے کلو ٹھیک ہے اب ہم اندر گئے اور اندر گئے تو وہ کہتے ہیں سولہ سو پندرہ سو پیٹی نا تو جب ہم اور اندر گئے دس کلو تقریباً تھا اس میں اور وہ ہمیں ملے ہزار رپے کی پیٹی اب خود اندازہ لگا لو امرود کی ہزار رپے کی پیٹی وہ کدر سے مطلب ڈبل ریٹ پر بیچ رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی خواری ہوتی ہے جو باقی ملے والا ریٹ ہوتا ہے وہ جو منڈی میں باہر والا ریٹ ہے اس سے بھی اوپر کر کے بیچ رہے ہیں وہ تین سو ہوتا ہے تو اس لیے یہ سکیم ہم تھوڑا سا کھین کے آگے جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا نقصان کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو چیک نہیں کراتے پیٹی اندر سے چیک نہیں کراتے ہمیں کچھ تھوڑی بہت جو باہر سے دیکھنی پڑتی ہے اسی سے اندازہ لگانا پڑتا ہے بھئی اندر کیسا مال ہے تو خیر اب یہ بس ہے لیکن اکثر یہ چین ہوتا ہے کہ اندر مال اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگ پھر نعرے لگاتے ہیں کون سے؟ مالے لالے باقی اصل میں آج بہت زیادہ بھومیں ہیں اوپر سے آج موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تک گرمی ہوئی گئے ہیں بادل ہیں لیکن ہر موڑ میں اللہ میں لگا ہے ملکل صحیح بات ہے سین یہ ہے کہ بس ابھی گھر جا رہے ہیں روزے شوزے کی آج موسم بھی کلین ہے شاید آج بھلال بھئی آئے ہیں شام کو تراوی کے لئے بس تراوی پڑھیں کے ساتھ باقی گھر جا کے ملتے ہیں ہاں تو بھئی لوگ آپ اصل میں آج تھوڑا سا روزہ زیادہ لگ گئے تھا بس افتاری اوہرہ کی ہے تو ابھی سین یہ ہے کہ تراویاں پڑھ لی ہیں اور یارہ ہو گئے ہیں آج کوئی سین نہیں ہے بھلال بھئی نہیں آ رہے ہیں اور اور عمر بھئی آگے ہیں اسلام علیکم کیا آج ہے عمر بھئی اسلام کرتے ہوتے ہیں ملتے ہیں یارہ آج ایک سین ہو گیا بہت ہوتے ہیں اس میں بھئی ہیں یہ انویسٹی نہیں ملے میں ابھی تو گیا ہوا تھا تو پیچھے ساتھ والے بچہ ہے نا چھوٹا وہ آیا ملے میں اس نے شوہر مچا دیا چور چور ہمارے گھر چور ہے تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی سون تو صحیح میں گیا ہوا یہ جو بچہ بھائی کھیلتے ہیں میں نے سون بھائی کہا چلے چلتے ہیں چلتے ہیں ہم دونوں گے جیسی گھر کے بائی پہنچے اس سارے ہیں باتے پیچھے ٹھنسلی には چھوٹا پولز سون سون پولز بلگ پولز ہاں 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 تو یہاں یار امار کیا سین ہے چائے پٹا رہا ہے چلے جاتے ہیں جا نہ بنا نہ بیار ابھی پیزا شیزہ کھاتے ہیں پیزا آپ کو چیک کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ملتا ہے ابھی ایک سین ہوئا ہے بڑا بھائی میرا یہ جگہ چھوڑتا نہیں ہے بلاوگ بنانے کے لئے میں جا رہا ہوں پیزا کھانے اگر آیا پیزے کے لئے پیزے کی نہیں پیزے پیزے نے دور گیاں میں تجھے پتا ہے کیا سین ہوئا ہے میں سید گیاں پیچھے چھوڑا آگا اوہ تباہ بھائی اوہ تباہ بھائی تو یار اس میں سین یہ ہے بابے والے جس نے کلپ نہیں دیکھا وہ میں ساتھ لگا لوں گا وہ پولس آگے پولس سماؤں 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 تکرو پولس آگی پولس پولس آگی پولس باب بھائی آہ باب بھائی تو یار بس ابھی چلتے ہیں پیزہ چیزہ کھاتے ہیں اور پھر چائشے پیتے ہیں اور کیا کھلا پیلا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں چائے پینے جاتے ہیں پیزہ کھانا پیزہ کھا کے جاتے ہیں چائے پیزہ کھانا چلتے ہیں چائے پیلاو گے یہ میرے ساتھ نہ کرو پیزہ کھانا پیزہ کھا پیزہ کھانا پاک پیزہ کھانا پیلا چائے پسی میں چلتے ہیں یہ ساتھ تو پوتر بہت سکتے ہیں یہ رہے ہیں اندھر دینے ہیں تو سین کی ہے کہ ابھی بس پیزہ شیزہ کھا رہے ہیں اور اس کے بعد جی چائے شائے پیتے ہیں اور اس کے بعد میں کیلئے تو سین یہ ہے کہ ابھی ہم کوئٹہ آئے ہیں چائے شائے پینے چائے عمر بھائی نے آرڈر کی ہے تو کیا سین ہے عمر بھائی نہ پوچھو بھائی فضول میں میرے سے چائے پی رہے ہیں علنگہ میں نے کہا بھی نہیں تھا کہ میں چائے پیلا رہا ہوں تو میں شکر ہے والد گھر چھوڑا ہے ہوں بہت مزارکیہ بہت مزارکیہ تو خیر ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں چائے پیتے ہیں اس کے بعد سین بتاتے ہیں آپ کو چائے آنے تھے آپ کو چائے دکھاتے ہیں اس موسم میں سردی میں چائے پینے کی چس یہ لگا ہے سین یہ ہے کہ ہم چائے پیتے ہیں اور پھر بڑا سین بتایا ہے پھر کیا سین ہے پھر بڑے امپورنٹ کام سے گھر جا کے سونا ہے ایسو پھر بڑے امپورنٹ کام سے گھر جا کے سونا ہے بیسے بھی چائے پیتے ہیں اس کے بعد سین بتاتے ہیں یار افغانیستان کا میچ چل رہا ہے پانچ بڑوں میں پانچ رن چاہیے وہ افغانی صاحب دیکھیں ان کے ایک پیشن دیکھنا ہے چوکا نہیں ایسے چار بڑوں میں چاہیے بھئی جب وہ خوش ہوگے سمجھ لینا چاہے افغانی جیتی ہیں جب وہ تپ گیا تو سمجھ لینا چاہے پاکستانی جیتی ہیں ایک ہیل میں پانچ پاکستانی لیکن اگیا پانچ بڑوں میں پس عقل جو پاکستان کر Along کام لیکن اینداد پانچ بڑوں میں کرنا اور جیت گئے لگ رہا ہے جیت گئے نہیں نہیں رہا کچھ جائے چھوڑا بھی ہے نہیں نہیں وہ خوش ہو رہا ہے تو یار فائنلی میں گھر پہنچ چکا ہوں اور ٹائم ہو گیا پہنچ چکا ہوں تو یار سینی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں نا یار سینی ہے کہ میں فی الحل سونے لگا ہوں تو ایڈا تو سونا نچے مارنبی تو یار بس ابھی سوتے ہیں کیونکہ پھر سیری کرنی ہیں کل کا ایک سپیشل بلوگ آنے لگا ہے کل کا بلوگ نہ مس کرنا تو یار باقی لائک شیئر مار دو سبسکرائب کر دو بیل ایکن دبا دو چیلنج کر رہے ہیں اتنا تیس دن کا چیلنج ہے تو باقی شیئر مارو لوگوں کے ساتھ وہ بھی لائک سبسکرائب کریں شیئر نہیں کرتے یہ لوگ کرتے ہیں کرتے ہیں میری آوڈینس تو خیر لائک سبسکرائب مارو لائک سبسکرائب مارو ویڈیو کرتے ہیں آپ اینڈ ملتے ہیں اپنے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ لائک سبسکرائب